موسیقی جب خدا ایک ہے اور ہندو مسلم سکھ حیسائی سب کا خالق و مالک وحی ہے تو پھر سب کی عبادتگاہ ایک کیوں نہیں آخر کیوں الگ الگ جگہوں پر وہ خدا کو یاد کرنے جاتے ہیں ایک معبود کو مسجدوں مندروں چرچوں گردواروں میں کیوں تخصیم کر دیا گیا ہے ان سوالوں کا جواب ہے بریڈی کے عالمگیری گنج نیا ٹولا کی ایک مسجد اسے کچھ لوگ پنڈی جی کی مسجد کہتے ہیں تو کچھ بدھوالی مسجد کہتے ہیں یہ ہمارا یہاں کا آپسی بھائیچارہ اور سمپردائک سیہارد بنا ہوا ہے پنڈیت راج اندر شرما ہی یہاں کی دیکھ رہے کیا کرتے تھے تو صبح کو میں نے بتایا جیسے کہ وہ مین دوار کھولتے تھے اور جو صاف صفائی کرنے کو ہوتی تھی بارگیٹ کی وہ سب کرتے تھے یہاں بدھ کے روز زیادہ حجوم ہوتا ہے اور سبھی مذہب کے لوگ آتے ہیں یہاں تک کہ خواتین بھی آتی ہیں یہاں مذہب سے اوپر اٹھ کر سبوں کو آنے کی اجازت ہے اور آتے بھی ہیں یہاں سبھی سر جھکا سکتے ہیں اور اپنے مالک کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کر سکتے ہیں یہاں اقبال کے شیر کی تشریح واقعی دیکھنے کو ملتی ہے بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے ایک خاص چیز یہ ہے کہ یہاں بدھ والے دن تمام لوگ یہاں بھیڑ رہتی ہے بدھ کو منت مانگنے آتے ہیں اور یہاں منت مانگنے کے لیے ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں مسلم تو آتے ہی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں اور جس کی جیسی منوں کا منہ ہوتی ہے وہ یہاں آتے ہیں سہرہ آف ہار پیش کرتے ہیں اندر چراک پہ جا کر اور اپنے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا پوری ہوتی ہے اسی لیے یہاں بھیڑ کا تاتہ بندہ رہتا ہے بدھ والے دن عوام میں مشہور ہے کہ بدھ والی مسجد کو عرصہ قبل پنڈت داسی رام نے تعمیر کرایا تھا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے چندہ جمع کر کے اپنی نگرانی میں مسجد کا کام کرایا تب سے اب تک صرف پنڈت داسی رام کے اولاد ہی اس مسجد دیکھ بھال کے ذمہ دار رہی ہے ابتداء میں مسجد کے مقام پر چبوت رہا تھا جس سے انہوں نے امارت کی شکل دے دیا تھا مسجد تو یہ بہت پرانی ہے تقریباً تین سو سالے تین سو سال پرانی مسجد ہوگی لگ بھال بٹوارے کے بعد اس مسجد میں جو لوگ یہاں سے چلے گئے چھوڑنے کے بعد پھر اس کی دیکھ ریک یہاں جو آ کے بسے ان کے فور فادر پنڈت راجندر شرما کے پنڈت داسی رام جو ان کے فور فادر ہے وہ اس مسجد کی دیکھ ریک کیا کرتے تھے اس وقت بدھ کے روز ہندو اور مسلمان سمیت تمام مذاہب کے لوگ باہمی بھائی شارے کے فروغ کی غرض سے بڑی تعداد میں اس مسجد میں پہنچتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو بدھ والی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے اس پورے معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے مسجد کے امام حافظ جانِ عالم سقلینی کہتے ہیں کہ مسجد صدیوں پرانی ہے مگر پنڈت داسی رام نے اس کی تعمیر نو کرائی تھی پنڈت داسی رام جو ہے انہوں نے کہا اس وقت میں مسجد کو بنانے کی ضرورت پڑی تھی مسجد تھی چونکہ بنانے کی ضرورت پڑی سمجھایا کام کرانے کی تو انہوں نے معلوم تھا اس میں مسجد میں صرف مسلمانوں کا پیسہ لگتا ہے تو پنڈت داسی رام نے خود جھولی فیل آ کر مسلمانوں سے اس کا چندہ لیا اور اس مسجد میں تعمیری کام کرایا جو کرانا تھا بدھوالی مسجد کی ایک چابی آج بھی پنڈت داسی رام کے اولاد کے پاس رہتی ہے ان کی اولاد سے پنڈت راجنر گمار تھے جو مسجد کی دیکھ بھال میں سرگرم حصہ لیا کرتے تھے مگر چند مہینے قبل ان کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے اہل خانہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہے ہیں پنڈت راجنر گمار کے بیٹے کا کہنا ہے کہ ان کے پرکھے مسجد کی دیکھ بھال کرتے تھے مگر اب کاروباری مسروفیت کی وجہ سے وہ زیادہ وقت نہیں دے پاتے ہیں مگر مسجد کے تعمیری کام کے لیے ان سے اجازت لی جاتی ہے مسجد کا اجاز تھوڑا پرانا ہے اور سنتے تھے کہ ہمارے بزرگوں سے سیوہ چلی آ رہی ہے اس کی پاپا تک سیوہ ہوئی اس کی لیکن اب ہم لوگ جو ہے سمائے کی بیاستہ کے قانون تھوڑا سمائے نہیں دے پاتے ہاں بیاپار میں لگے رہتے ہیں تو اس لئے ہم سمائے نہیں دے پاتے پہلے ہمارے پودرگوے کے پاس چاوی رہتی تھی اور اس کا جو ہے وہ ادھکار جو تھا لگ بھگ انہی کے پاس تھا سب کام کو آ لیکن باتا کے بعد اب ہم جو ہے تھوڑا سا بتائیں آپ کو دھیان نہیں دے پاتے ابھی پتا جی ہمارے ایک سال پہلے گزرے ہیں تو اس کے بعد ہم دھیان نہیں دے پاتے لیکن وہ جو کارے ہوتا ہے اس کا ہمارے جو ہے ہمارے سے پوچھ کے ہوتا ہے اگر کوئی اس میں بننا بگڑنا یا کچھ ہوتا ہے تو ہم سے پوچھ کے ہوتا ہے مسجد کے امام حافظ جہانِ علم خاصق لینی آواز دوائی سے بات کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ آن جہانی پنڈی تراجندر کمار صبح کے وقت مسجد کا تعلق کھول دیتے تھے اور وہی اس کی دیکھ بھال کرتے تھے فادر جو تھے پنڈی راجندر شرمہ جی وہ صبحی مسجد کو کھول دیا کرتے تھے تاکہ کسی آنے جانے والے کو کوئی دکت نہ ہو اگر جی مسجد میں روزانہ نماز ہوتی ہے لیکن بت کے روز نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے علاوہ عزید دوسرے لوگ بھی مسجد آتے ہیں ان میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو سکھ وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مسجد کے موجودہ منتظم سنجے گمار شرمہ بتاتے ہیں کہ مسجد میں بدھ کے روز زیادہ حجوم ہوتا ہے یہاں بدھ کو بیڑھ ہوتی ہے اور بدھ کو زیادہ لوگ آتے ہیں اور ویسے دنوں میں کم آتے ہیں آج جب مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے کی کوششیں عام ہیں بدھ والی مسجد ہندوستان کے تمام باشندوں کو انیکتہ میں ایکتہ کا پیغام دے رہی ہے یہاں مسجد اور مندیر آس پاس ہیں مگر ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ تو گنگا جنمی تہذیب ہے اور ایک تا کی مثال ہے برابر مندیر مسجد ہے اور ہندو لوگ دونوں طرف سلام کرتے ہیں اور نمشکار کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ خاص طور سے سبی درموں کے لوگ آکے یہاں پر دونوں جگہ سردھو بدھ والی مسجد گنگا جنمی تہذیب اور فرقہ وارانہ ہمہنگی کی مثال ہے یہاں سبھی فرقوں کے لوگ آتے ہیں اسی کے ساتھ یہاں خواتین بھی نماز اور دعا کے لیے آتی ہیں ہندوستان کی بہت کم مسجدوں میں خواتین آتی ہیں مگر اس مسجد میں خواتین کی آمد کا سلسلہ بلا روک ٹوک جاری ہے یہاں آنے والی خواتین کا ماننا ہے کہ یہاں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے اور مرادیں پوری ہوتی ہیں ہم بہت ٹیم سے آ رہا ہے ہماری دو مرادیں پوری ہو گئی ہیں اور مانگ رہے ہیں اللہ کی کرم سے موڑی پوری مسجد آنے والوں کو لگتا ہے کہ جس طرح سے مسجد آ کر پنڈیت آسیر ہم نے بیٹے کی دعا مانگیا اور قبول ہو گئی اسی طرح یہاں دوسروں کی دعایں بھی قبول ہوتی ہیں انہوں نے بدھ کے روز دعا مانگی تھی لہٰذا دوسری لوگ بھی یہاں بدھ کے روز دعا مانگنے آتے ہیں بھر مضب کے لوگ آتے ہیں عچھی بات ہے ہی یہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں اگر چیز کی میں بھی مراد کے لیے ہی آ جاؤ ہوں میں بھی آوڈ میں بہر آ جا رہا ہوں میرے کل کے فلالٹ آ میں سے بہر دوا کرنا آ رہا ہوں کہ میں ساتھ کسے ہاں پوچ جاؤ وہاں میں اپنا جو کارکام ہے اور کام سے لگ جاؤ ممجھے لوگ اچھے مل جاں دل دل لگا رہا ہے میرا اور دو سال بعد میں آؤں مجھے تو مجھت کا ابھی کم ٹیم ہوا ہے ساڑ بیسا لوگ آتے ہیں اور جو بھی آتے ہیں اور جو بھی آتے ہیں اور ان کے منادے ہیں پوری ہوتی ہیں مسلم ہوں گئے مسلم ہوں کوئی دہا اپنی عقیدہ ہوگا تو اس میں پوری ہوتی ہوتی ہے لگتے ہیں یہاں پر سب ہی آتے ہیں ہندو ہیں مسلمان ہیں सردار لوگ ہیں سب ہی آتے ہیں ہم براد ہوتی ہے جس کے بھی اشارتہ پوری ہوتی ہے یہاں پر ہوتی ہیں یہاں برابر کے مندر ہے دور لوگ یہاں پر بھی آتے ہیں کب سے دیکھنا ہے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں؟ یہاں سے کم سے کم لیس سالے ہو جائے ہی میں جہاں سے چھوٹا تھا جب ہی پنڈی جی کی مسجد یا بدھوالی مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں سبھی مذاہب کے لوگ جمع ہوتے ہیں یہی خصوصیت اسے تمام عبادتگاہوں سے الگ پہچان دیتی ہے ایسا منظر صرف ہندوستان میں دیکھنے کو مل سکتا ہے سچ ہے میرا دیش مہان ہے بریلی سے محمد رزوان کی ریپورٹ